سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ یقیناً ہش ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیسن کا حلوہ آج میرے کچھن میں بان رہا تھا میری آپی کے سٹائل میں جیسے میری بڑی بہن بناتی ہیں میں آج بیسے بنا رہی ہوں تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے جب بھی ان کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ بڑا ہی زبردرست حلوہ بناتی ہیں میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے اینگریڈینٹس کچھ اس طرح سے ہیں یہاں پہ میں نے دو علائچیاں سبز علائچیاں لے لیا اور ان کو میں نے ہلکا سا اس طرح سے پینچ کر لیا سات آٹھ میں نے بادام لیا اور ان کو میں نے سلائس کٹنگ کر لیا دو میں نے ایک لیا اور ان کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا یہاں پہ میں نے 1 تھرڈ کپ شگر لیا 1 کپ بیسن لیا اور 1 کپ آئل لیا اور 2 کپ جس کپ سے میں نے ماپا تھا بیسن کو اسی کپ سے میں نے دو کپ دودھ لے لیا یہاں پہ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے یہاں پہ میں نے میڈیوم ٹو لو فریم پہ کڑائی کو رکھ لیا اور اب اس میں آئل ڈالیں گے بسم اللہ رحمانی راہیم آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے یہاں پہ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا اب ہم اس میں دو لائچیاں ڈالیں گے اور ان کو تھوڑا پکنے دیں گے یہاں پہ ہماری لائچیاں اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیں گے تاکہ کسی کے مو میں نہ آئیں بچوں کے مو میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا اور بعض اوقات بڑوں کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا یہاں پہ ہماری لائچیاں جو فرائی ہو گئی ہیں اور اب ان کو میں نکال رہی ہوں تاکہ کسی کے مو میں نہ آئیں کیونکہ بچوں کے مو میں آتی ہیں تو وہ پھر پسند نہیں کرتے تو یہاں پہ اب میں اس میں آئل میرا اچھے سے گرم ہو گیا یہ یاد رہے کہ آپ نے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ بنانا ہے تو یہاں پہ میں بیسن ڈالوں گے اور اس کو جلدی سے مکس کروں گے اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں جب تک اچھے سے اس کے بھونے پہ کی خوشبو نہیں آئے گی تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے یہاں پہ ہمارا بیسن جو ہے وہ اچھے سے بھونا گیا ہے اس کے بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو گیا اس کا کلر جو ہے نا وہ یالو سے اب گولڈن لائٹ گولڈن سا ہو گیا ہے تو اس اس ٹائم پہ ہم اب اس میں دو ڈالیں گے اور چمچ ساتھ ساتھ مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ اللہم اس نہ بلیں چمچ ساتھ مسلسل چلاتے رہیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اب چینیس ڈال دیں گے ایک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور ساتھ اس کو اچھا سپونوں کی آنچ میری بلکل میڈیم ٹو لو ہے یہاں پہ اب ہمارا جو بیٹر ہے وہ پیندے کو چھوڑنے لگ گیا ہے تو اب میں یہاں پہ ڈالوں گے اندر بادام اور اس کو دم پہ رکھ دوں گے بس اس کو انڈا اور دود ڈال کے تقریباً میں نے ٹو منٹ اس کو اور پکایا اور بس اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گے اور ہمارا ہلوہ ریڈی ہے دو منٹ اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے اور فلین کو آف کر دیں یہاں پہ دو منٹ دم دینے کے بعد یہ اس کا آئل اوپر آگیا اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ہاں جی یہاں پہ ہمارا ہلوہ بین کی ریڈی ہے یقیناً آپ کو میری ریسپی بلکہ میری آپی کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپ دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقا موسیقا موسیقی